بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرالی سے چیزیں خود نکالیں گاڑی میں رکھیں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے گھر چلے گئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میٹرومنی صرف سیاستدان نہیں ہے یہ بیزرس مین بھی ہیں یہ بین کیپیٹل کے بانی ہے اور اس کمپنی کے اساسچات سکسٹی سکس بلین ٹرالرز ہیں اور یہ پاکستان کے کل کرزے کے برابر ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے گھر کا سودا سلف خود خریدتے ہیں اور یہ امریکی قیادت کی وہ عادت ہے جس کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی نہیں ہوتی آپ جب خود گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیں گے آپ سوپر مارکیٹ سے گھر کا سودا سلف خود خریدیں گے کافی شافز و ریسٹورانٹ میں کھانا کھائیں گے اور خود بل دیں گے تو آپ کو آوان کے مسائل کا اندازہ ہوگا اور یوں آپ ایسی اقدامات کریں گے جن سے مہنگائی کی روک تھام ہو سکے گی لیکن اگر آپ لیڈر ہوتے ہوئے کبھی مارکیٹ نہیں جائیں گے آپ سودا سلف نہیں خریدیں گے تو آپ کو مہنگائی کا اندازہ نہیں ہوگا چنانچہ آپ کبھی مہنگائی نہیں روک سکیں گے اور یہ ہمارے ملک میں مہنگائی کی بہت بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں مہنگائی کی دوسری بڑی وجہ پیٹرول ہے ملک میں ٹرانسپورٹیشن کا پچانمے فیصد داروں مدار پیٹرول پر ہے پاکستان کے کسی شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہمارے ملک کے کسی شہر میں میٹرو بس اور ٹرام سروس نہیں ہے ریلوے اسی فیصد ختم ہو چکا ہے چنانچہ ملک میں پیٹرول کی لاغت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیٹرول عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہے چنانچہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم بھی صورتحال سے ملک کو کیسے نکال سکتے ہیں میں اس حصے میں آپ کے سامنے تہران اور اسطنبول دو شہروں کی مثال رکھتا ہوں تہران اور اسطنبول دونوں دنیا کے دس بڑے شہروں میں شمار ہوتے ہیں تہران کی عبادی سوا کروڑ جبکہ اسطنبول ڈیڑھ کروڑ لوگوں کا شہر ہے تہران میں سات لاکھ گاڑیوں کی گنجائش ہے لیکن سڑکوں پر تیس لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں عقومت نے ٹرافک اور پیٹرول کی بجت کے لیے دو سسٹم بنا رکھے ہیں عقومت نے تہران شہر کی گاڑیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک دن آڑ نمبر کی گاڑیاں سڑکوں پر آتی ہیں جبکہ دوسرے دن ایون نمبر کی گاڑیاں یوں ہر روز پندرہ لاکھ گاڑیاں سڑکوں پر نہیں آتی دو تہران کارپریشن نے ڈاؤن سٹی میں پرائیوٹ گاڑیاں بین کر دی ہیں یہاں ایمولنس اور پولیس کے علاوہ کسی بھی حالت میں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی شہر میں میٹرو ٹرام اور پپلک بس سروس کا جوال بیچھا ہے لہذا یہ تہران شہر میں روزانہ لاکھوں لیٹر پیٹرول کی بجت ہوتی ہے استمبال میں بھی حکومت نے میٹرو ٹرام اور بس سروس شروع کر رکھی ہے آپ صرف بس کی مثال لیجئے شہر میں پانچ ہزار تین سو چھپن بسیں ایک سو چوالیس ڈبل ڈیکر اور پانچ سو سترہ تیز رفتار بسیں ہیں کارپریشن نے سڑکوں کے درمیان کرین بیلٹ ختم کر کے وہاں تیز رفتار بس سروس چلا دی ہے یہ بس سروس تیز بھی ہے اور اس کی دونوں سائیڈز بند ہیں چنانچہ یہاں کوئی دوسری گاڑی نہیں آ سکتی اس بدو بس کی وجہ سے شہر میں روزانہ ساڑھے چھتیس لاکھ لوگ بسوں اور ساڑھے تین لاکھ لوگ میٹروز میں سفر کرتے اور یوں پرائیوٹ گاڑیاں کم استعمال ہوتی اور اس سے پیٹرول کی بچت ہوتی ہے ایران اور ترکی میں ایناج سبزیوں اور فروٹ کی نکلو حمل ریلوے کے ذریعہ ہوتی ہے اور یہ نکلو حمل کا سستہ ترین ذریعہ ہے ہمارے ملک میں ریلوے ختم ہو چکا ہے پبلک ٹرانسپورٹ سیرے سے نہیں چنانچہ ہمارا پیٹرول پر انحصاد بڑھتا جا رہا ہے پورے ملک میں سبزیاں فروٹ اور ایناج ٹرکوں کے ذریعے دوسرے شہروں میں پنچایا جاتا ہے اور یہ کتنا مہنگا ذریعہ ہے آپ اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے لے لیجئے کوئٹا سے سیب کا ٹرک دیر سے دو لاکھ روپے میں اسلام آباد پہنچتا ہے اب اگر ٹرک کا کرایا دو لاکھ روپے ہوگا تو سیب سستہ کیسے بکے گا اسی طرح اگر کراچی سے ڈالیں اور سبزیاں لاہور اور اسلام آباد لائی جائیں تو ان کا کرایا ساٹھ سے ستر ہزار روپے ہوتا ہے آپ کو سوچئے کہ اگر کرایا ساٹھ سے ستر ہزار روپے ہوگا تو سبزیاں اور ڈالیں مہنگی نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے اس کے تین چار حل ہیں پہلا حل ریلوے کو فوراں ٹھیک کر کے کھانے پینے کی تمام اشیاء کی نکل و حمل ریلوے پر شفٹ کر دی جائے اسے قیمتوں میں پچیس فیصد کمی آ جائے گے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ شروع کی جائے اس کے لیے نیچی کمپنیوں کو اجازت دی جائے تو ہم سٹینڈر حکومت اپنے ہاتھ پر رکھے حکومت تمام پرائیوٹ سکولوں کالیجز اور یونیورسٹیوں کو ذاتی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنے پر مجبور کرے اور وہ تمام سکول بند کر دی جائیں جو سٹوڈنٹس کے لیے بس سروز شروع نہیں کرتے کیونکہ بڑے شہروں میں ایک ایک سکول کے سامنے روزانہ دو دو ہزار گاڑیاں آتی ہیں اور یہ پیٹرول کا سیدھا سادھا زیاں ہے حکومت پیٹرول کا یہ زیار روک لے تو پیٹرول بھی کم خرش ہوگا اور پیٹرول کی قیمت بھی کم ہو جائے گی خواتین صورت اگر یہ تجاویز اتنی ہی آسان ہیں تو حکومت ان پر عمل کیوں نہیں کرتی پیٹرول کی قیمت ایک سو چار روپے ہو چکی اور سی این جی چھانمے روپے کلو میں مل رہی ہے کیا اس ملک کے عوام پر یہ بوجھ زیادتی نہیں کیا اس ملک کے عوام یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں تین سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے حکومت اس پر توجہ کیوں نہیں دے رہی عوام ایک طرف دشگردی سے مر رہے ہیں اور جبکہ دوسری طرف مہنگائی سے بھی قتل ہو رہے ہیں یہ لوگ آخر کب تک مرتے رہیں گے یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے کیا حکومت مہنگائی کم کر پائے گی ہمیں فیس بک اور 247 پر جواب دیجئے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا سردار سلیم حیدر صاحب دفاع کے وزیر مملکت ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے ہمارے دوسرے مہمان آبشیر علی صاحب ہیں میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق اور ہمارے تیسرے مہمان نیم الحق صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آبشیر علی صاحب آج قومی سملی کا اجلاس بھی تھا آپ بھی تھے مسلم لیگ نون نے آج یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ احتجاج کریں گے لیکن ایمکیم کی طرف سے احتجاج آیا انہوں نے واقع اوٹ بھی کیا اگر مہنگائی واقعی اتنا بڑا ایشو ہے تو آپ لوگ اس کو حل کیوں نہیں کرتے حکومت پہ پریشر کیوں نہیں ڈالتے طریقے سے کیوں نے اس مسئلے کو حل کرتے جب یہ ایک ریزولیشن پاس کیا گیا تھا تو ایک کمیٹی فارم کی گئی تھی کہ جب بھی اگر پیٹرولیوم کی پرائسز اگر بڑھانی پڑے گی تو وہ کمیٹی کی اپروول ضروری ہوگی لیکن گورنمنٹ نے بائی پاس کیا اور یہ ایمکیم نے جب آج اس پر بات کی پیٹرولیوم کی پرائس پر اس پر چوری احسن اقبال صاحب نے تقریر کی انہوں نے ایمکیم کو واضح طور پر کہا کہ اگر آپ کو غریبوں کا اتنا دکھ ہے درد ہے تو آپ حکومت سے واک اوٹ کیوں نہیں کرتے بجائے کہ آپ اسیمبلی سے واک اوٹ کرتے ہیں آپ اس حکومت کے ہر گناہ کا حصہ ہیں ہر جرم کے برابر کے شریک ہیں تو پھر آپ اگر پبلک پرز پر پولٹیکس کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سے بائی نکرنا ہوگا حکومت سے حکومت سے ریزائن دے منسٹریوں کے مذہب ہی لیتے ہیں اور واک اوٹ کر کے اندر بھی جاتے ہیں تو چوری صاحب یہ مہنگائی ہے ملک میں توفاں ہیں ابھی آپ نے بھی ذکر کیا پرنٹروں پر تو یہ تو توفاں ہیں اور توفاں برکا کیا ہوگا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا حل ہے کوئی آپشن ہے جیسے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے برکل دیکھیں جی چوری صاحب دیکھیں مین ایشو ہے پاکستان کا کرپشن ہے اور جو اداروں کے تباہی کی جب یہ چیزیں آپ کریں گے اور نوٹ کے نوٹ چھاپی جائیں گے اور آپ کرزیں بڑھاتے جائیں گے تو پھر آپ نے ظاہر ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے حکومت کا جو اتنی اتنی فوج پالی ہوئی حکومت کی یہی ہے نا آپ نوٹ چھاپنے بند کریں گے آپ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کریں گے آپ اپنی کرپشن پہ کنٹرول کریں گے آپ جو آپ کے اچھے طریقے سے یوٹلائز کریں گے یہ اگری کنٹری ہے اگری کلچرل کنٹری ہے آپ خربوں پہ کماز سکتے ہیں دیہات میں ہیں 69 پرسن آبادی ہماری دیہات میں ہیں لیکن یہاں پہ سبزی مہنگی ہے یہاں پہ اہناج مہنگا ہے یہاں پہ فروٹ مہنگا ہے اور امریکہ میں یہ ساری چیزیں سستی ہیں سب آپ نے انڈیا سے امپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالی نے آپ کو اتنی فرٹائل لینڈ دی ہے اور دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی کوئی اپروچ نہیں ہے ملک کو ٹھیک کرنے کی ملک کے ادھاروں کو ٹھیک کرنے کی ہر ادھاروں میں جس ملک کے وزراء آزم کے بیٹے لینڈ جیسے کیسز میں ہوج کرپشن سکینڈلز میں صرف پیسے بنانے کی مشینوں میں لگے رہیں گے صدر مملکت پیسے بنانے کی ایک مشین بنے رہیں گے تو پھر ملک کا تو اور نا یافظہ نا تو پھر یہ یہ تو پھر تو یہ سدہ صاحب آپ حکومت ہیں ظاہر ہے پریشر آپ پہ ہی ہوتا ہے آپ کو محسوس ہو تو ہوتا ہوگا کہ بہت مہنگائی ہے لوگوں کی پہنچ سے بات چلی گیا ہے ساری چیزیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں بلکل اگر میں کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے تو یہ تو کسی طرح سے ٹھیک بات نہیں ہوگی اور بلکل مہنگائی ہے اور یہ اگر آپ کہیں کہ صرف پاکستان میں مہنگائی ہے باقی دنیا میں مہنگائی نہیں ہے تو میں اس سے بھی اگری نہیں کروں گا کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے اور باقی دنیا میں مہنگائی اوپر نہیں گئی سنیا آپ کو بتاتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں پاکستان کے مقابلے دودھ سستا ہے انڈہ سستا ہے ڈبر روٹی سستی ہے فروٹ سستا ہے میں نہیں میں اسے ملکل اگری نہیں کرتا برطانیہ میں کتنے کتنے کا لیٹر دودھ ہوگا آپ کا کیا ہے آپ بتائیں کتنے لیٹر دودھ سینٹ 67 67 50 پی اور 60 پی 69 پاؤنٹ 0.69 پاؤنٹ میرا نہیں خیال کہ 0.69 پاؤنڈ ہو اور اگر 0.69 پاؤنڈ ہو بھی تو پاکستانی روپے میں 70 روپے بنتے ہیں تو پاکستان میں 100 روپے اسلامباد دیکھیں 100 روپے دودھ اور دنیا میں پانچوں نابر پہ ملکل ایک 100 روپے نہیں ہے اسلامباد میں بھی 70 روپے ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دیاتوں میں اگر جائے تو وہاں 50 روپے ہے فتہ جنگ میں 80 روپے میں ملے فتہ جنگ میں 50 روپے ہے 50 روپے فتہ جنگ میں خالص دودھ 50 روپے ہے اور جو پانی والا ہے وہ 40 روپے کچھ رسیب ہیں کہ مہاں خالص مل رہا ہے کسی جگہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پانی والا جو ہے وہ 40 روپے ہے اور جو خالص ہے وہ 50 روپے ہے اچھا اوکے فتہ جنگ میں ہم ابھی اننوس کر رہے ہیں یہ فتہ جنگ سے کوئی صاحب ٹیلی فون کرنا چاہے اور دودھ کی قیمت بتانا چاہے تو ہم ہی آپ کے سکرین کے اوپر اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ فرض کیجئے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں آپ کو بتا سیب کیا ریٹ ہے کلے کا پاکستان دیکھیں میں نے اسلامباز میں 50 روپے کا ایک کلہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر میں کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے تو یہ تو ہے غلط یہ تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مہنگائی بالکل ہے مہنگائی بالکل بڑی ہے لیکن صرف پاکستان میں نہیں پڑی پوری دنیا میں بڑی ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ شاول کی قیمت شاول کی قیمت میں بتاتا ہوں شاول کی قیمت آج سے تین دن پہلے تقیباً ساڑھے نو ہزار روپے کا سو کیجی کا ایک وہ تھیلہ تھا اس میں پانچ ہزار روپے ایک دن میں اضافہ ہو گیا آپ کو بتا ہے اچھا تو وہ جو پانچ ہزار روپے اضافہ ہوا وہ کس کی ذمہ داری ہے سر آپ کی ذمہ داری ہے حکومت کی اور کسی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ اچھا یہاں پہ مزید کی بات یہ ہوتی ہے کہ ٹرماترر ایک دن دس روپے بک رہا ہوتا ہے ہاں تیسے دن پنتالیس روپے بک رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے بتائیں نا وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اسی روپے ہو یا اگر فتہ جانگ میں میں فتہ جانگ کی بات کرتا ہوں چلیں فتہ جانگ ٹرماتر بیس روپے میں بک رہا ہے بیس روپے نہیں میں مثال دے رہا ہوں ایک دن بیس روپے میں بیک رہا ہے دوسرے دن اسی روپے میں بیک رہا ہے تو آپ بتائیں کس کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے کونسی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے کیا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے یا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے نہیں دونوں کی ملکی ذمہ داری ہے یہ پیٹرول میں قیمتوں میں اضافہ جو کر رہے ہیں جب ایک سو چار روپے لیٹر پیکٹرول ہوگا اب یہ بتائیے ڈیزل جب اس کی قیمتیں بڑھیں گی اور ریلوی آپ کا بند ہو چکا ہے جب وہاں سے کراچی سے ٹرک چلے گا ایک چیز کا یا نادن ایریا سے چلے گا ایک چیز یا کوئٹہ سے فروٹ کا ٹرک چلے گا اور وہ دو دو لاکھ روپے اس کا کرایا ہوگا تو سستی چیز کیسے ملے گی دیکھیں اب اس کا مجھے تو میں اس پہ دو لاکھ کرائے پہ یا اس پہ تو نہیں جاتا مجھے اس کا علم نہیں ہے میں اس پہ آپ سے آپ سے اگری کروں گا کہ دو لاکھ ضرور کرایا ہوگا اور پیٹرول جو مہنگا کرنا ہے وہ بھی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے صبحی حکومت کی نہیں ہے لیکن آپ کی جو صورتحال ہے اس میں آپ سبسٹی اب نہیں دے سکتے سستہ کریں نا چیزوں کو کیسے سستہ کریں سب ترانسپورٹیشن کا کم مہنگا ہوتا ہے پیٹرول کو چھوڑیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں یہ فیصلہ کر لیں آج کے بعد کہ جو کھانے پینے کی چیز ہے اس کی ترانسپورٹیشن ریلوے کے ذریعے ہوگی اب دیکھئے ریلوے میں اگر پچاس بوگیاں ہیں پچاس بوگیز اس کے ساتھ لگی ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کرایا جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا جب کرایا کم ہو جائے گا 25% قیمت اسی وقت کم ہو جائے گی کیونکہ اب جو مہنگائی ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہاں سے جب ٹرک چلتا ہے اس پہ پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے آپ نے اتدائی کلمات جو کہے نایم صاحب یہ بتائیے کہ کیا حل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس قوت نے پچھلے ساڑھے چار سال میں تین چار اتنی بڑی غلطیاں کی ہیں اتنی ناقص معاشی پولیسیز اپنائی ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے عوام کو جس مشکلات کا جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں میں تین چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا نمبر ایک اس حکومت نے پچھلے چار سال میں دنیا میں سب سے زیادہ شرح سود رکھی جو ابھی کم ہوئی ہے پچھلے مہینے میں انہوں نے وینیزولا اور پاکستان کے جو انٹریس ریٹس تھے وہ دنیا میں سب سے زیادہ تھے دنیا کے کسی ملک میں اتنی زیادہ سود کی شرح نہیں رکھے گئے اس کے وجہ سے جو بزنس پاکستان کی کمیونٹی ہے جو انڈرسلس ہیں جو دکاندار ہیں جو بھی قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے ان کی کمر ٹوٹ گئی اٹھارہ انیس اور بیس فیصد پر قرضے دیئے گئے ابھی تک دیئے جا رہے ہیں نمبر ایک تو نہیں لیتے کیوں بات تو سنے بزنس چلانے کے لیے جو کوسٹ آف پروڈیکشن تھی اگر آپ ایک چیز دس روپے بناتے تھے تو پھر آپ نے وہ اور گیارہ میں بیچتے تھے وہ اب بارہ میں بن رہی ہے تو آپ تیرہ میں بیچیں گے ایک تو وہ ضرمت بڑھی دوسری بات یہ آپ کیا آگ ہوگا کہ یوسیٰ ذرا گلانی صاحب نے فوری طور پر قومی اسمبلی سے مشورہ کیے بغیر گندم کی قیمت دگنی کر دی چار سو ساڑھے چار سو سے نو سو روپے من ہوگی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہو کیونکہ وہ غلط ہی سمجھتے تھے کیونکہ ان کو غلط بتایا گیا کسان جو ہے وہ امیر حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو گندم کے جو بڑے بڑے کسان ہے اور جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو زمین ہے جو کاشکاری کی وہ چند ہاتم ہیں جو بڑے بڑی زمین تو اس کا فائدہ ان بڑے زمیداروں کو پہنچا ایک عام کسان کو نہیں پہنچا اور جب گندم اور آٹے کی قیمت بڑھی تو دودھ والے نے اپنی قیمت بڑھ دی کیونکہ اس کو آٹا خریدنے کے لیے زیادہ پیسے چاہیئے تھے ہر چیز کی قیمت اس کی وجہ سے بڑھنے شروع ہو گئے تیسری بار انہوں نے حکومت نے پچھلے چار سال میں ساڑھے چھ ہزار ارب روپے کے قرضے لیے یہ وہ قرضے ہیں وہ میں تفصیل میں نہیں جانا تھا یہ قرضے جو پاکستان کے عوام یا پاکستان کی معیشت پر خرچ کیے جانے چاہیئے تھے یہ قرضے حکومت نے بینکوں سے کھینچ کر اپنی فضول خرچی پر یہ صحیحہ سے لیکن مہنگائی یہ تین میں آپ کے بتا رہا ہوں یہ تین بنیادی وجوہات تھیں اور ابھی تک ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے اس حکومت کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے مجھے چاہتا ہوں فتح جنگ سے کسی صاحب نے میں جوائن کیا مجھے پوچی اسلام علیکم مجھے اسلام کون سا بات کر رہے ہیں جی نظیم ہے جی نظیم صاحب جی میں سمدار صاحب اس کے جہرے لے کر اپنے علاقے داریں سبتر خالت جوز مل دا گی تھے سبتر خالت جوز وہاں سے کس جگہ کس جگہ سے ملتا ہے نوی صاحب یہ ہتار 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 ہتاری ہتار سے بات کر رہا ہم جنگ کا علاقہ آئے گی نہیں نعیم صاحب سے یہ پوچھیں نعیم صاحب میں علاقے در چکر کوئی نہیں لانتے آج دیڑی میں کتے سنساری آج دیڑی میں کتے سنساری دن نہیں وہ کہہ رہے نا کدی علاقے در چکر لالو آج سارا دن میں کتے سن دیکھیں نا ایک تو بات یہ ہے یہ جو نظیر صاحب مجھے نہیں پتا نظیر صاحب ندیم صاحب یا نظیر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا ان کی بولی جو ہے وہ ہمارے علاقے کی نہیں ہے نہیں دوبارہ نہ کریں ان کا جس نمبر سے کیا ہے وہ نمبر چیک کر لیں نمبر چیک کر لیں آخر جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں تو ظاہر ہے نہیں نہیں کابل اترام ہے میں ان سے ہمیں عمام کرتا ان کا کی ایک ویلڈ کوائنٹ تھا 60% تو ظاہر ہے آبازی پنجاب میں ہے پنجاب بڑا خوبہ ہے اور میکسیمم جو منڈیاں ہیں وہ پنجاب کی ہیں سبزیاں بھی یہاں سے نکلتی ہیں آج بھی یہاں سے نکلتا ہے اگڈی کچھو لینڈ بھی زیادہ پنجاب کے پاس ہے تو آپ اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے آج تک کیا کیا ہے کمسکر پنجاب میں سبزی سستی ہو جائے دیکھیں چوش صاحب جہاں تک ہمارا تعلق ہے الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کنٹرول کیا جائے اور اس کے لیے سپیشل منڈیاں منائی گئی ہیں شواشری صاحب کی طرف سے اور پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں اور چیک انڈ بیلنس رہتا ہے لیکن جب پیٹرل کی قیمت کل بانویر پہ کی ہوگی بانویر پہ فی لیٹر ہوگی جائے گی ایک سو چار پہ تک ایک سو چھے تک تو وہ چیزوں کو کون کنٹرول کرے گا اگر تو میں سردار سا میرے بھائی ہیں میرے ساتھ چلے منڈیوں میں نہیں منڈیوں میں آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کا مندوبست کر سکتے ہیں صبح یہ فیصلہ کر لے کنٹرول کر سکتے ہیں جو آپ نے بالکل ایک سیجیشن دی ہے کہ ہماری لیلوے کا تو اس کا تو خیر غائبہ نہ نماز جنادہ پھڑا دیا گیا جبکہ وزیر بنے ہوئے ہیں بلوٹ صاحب تو بیڑا غرق کر دیا ہوا ریلوے کا میں اب ان بحث میں کہہ کہہ کے تھک لیے ہیں سن سن کے لوگوں کے کان پک چکے ہیں لیکن حکومت پر کوئی اثر نہیں ہونے والا اور نہ ہی اثر ہوگا آپ سے ایک میرا مشروع ہے آپ کو کہ اگر آپ فیصلہ بات سے آپ کا تعلق ہے تو کم اس کا فیصلہ بات میں تو چیزوں کو سستہ کر سکتے ہیں آپ کو اتنا مشکل کام نہیں آپ اپنے شہر کی ذمہ داری تو اٹھائیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی خواہ صاحب تھی ایک عجیب سی بات ہے اس ملک میں کہ اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور آپ اندہائی قریب آدمی ہیں تو آپ بھی ایک سو چار روپے لیٹر پیٹرول ڈلوارہے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ڈیڑھ کروڑ روپے کی دو کروڑ روپے کی لینڈ کروزر ہے تب بھی آپ کو ایک سو چار روپے ہی لیٹر پیٹرول مل رہا ہے کیا یہ ظلم نہیں ہے کم از کم ہم کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ چھوٹی گاڑیوں والوں کے لیے ایک سپیشل سبسٹی مل جائے یا موٹر سائیکل کے والے لوگوں کو سبسٹیز مل لیں اور اس پہ ان کو ٹوکرز دے دیے جائیں یا ان کو سلپس دے دی جائیں جس کے مطابق پس سستا پیٹرول استعمال کر لیں اور اس کے مقابلے میں جوں جوں گاڑی بڑی ہوتی چلی جائے اس کے لیے قیمتوں میں اضافہ کر دے جائے پیٹرول کا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اروپتی جو وہ بھی ایک سو چار روپے میں خرید رہا ہے اور وہ شخص جس کی مہانہ آمنی تین چار ہزار روپے ہے وہ بھی اتنے میں پیٹرول خرید رہا ہے اسی طرح چیزوں کا سستا کرنے کا پورا ایک میکنزم ہونا چاہیے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سستی چیزیں آخری شہر تک آخری شخص تک پنچاتے ہیں اور حکومت اس کی ذمہ داری اٹھاتی ہے ہماری حکومت اس کی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ریم صاحب اگر دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے اور ان تمام چیزوں کے سلوشن موجود ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس ایک تو سیاسی عظم جس پولٹیکل ویل کہا جاتا ہے اس کی کمی ہے میں سمتنا ہوں کہ آپ اور میں سمتنا ہوں کہ حکومت خاص طور پاکستان پیپل پارٹی جو پاکستان کی دو ہزار آٹھ میں سب سے بڑی پارٹی اوبر کیا سامنے آئی پاکستان پیپل پارٹی میں کوئی ماہر معاشیات مجھے نظر نہیں آیا ابھی تک میرے علم میں نہیں ہو سکتا ہوں مگر میرے میں شاکر ترین صاحب کو باہر سے لائے گیا حفیظ شیخ صاحب کو باہر سے لائے گیا گورنر سٹیٹ بینک تین چار بر لے گئے زرداری صاحب اپنی خواہشات کے اظہار کرتے رہے ایپی آر کے چار شیئر مین ایپی آر کے چار شیئر مین میں سمتا ہوں کہ ایک جو ایک اقتصادی سوچ ہوتی ہے وہ اس حکومت میں نہیں تھی اور نہ ہے وہ نظر بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں یہ پیدا ہو رہے ہیں اور مجھے افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ان مسائل کا حل موجودہ حکومت میں نظر نہیں آرہا اب چھے مینے رہ گئے انتخابات میں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو بھی تبدیلی آئے گی وہ ملک کے لیے بہتر آپ کے پاس ہے سلوشن ہمارے پاس ہیں باقاتگی ہمیں بڑی تیاری کیوئے ہیں ہم نے معیشت میں جب آپ ترقی لے کر آئیں گے بڑی تیز رفتار سے دودھ کی پیداوار تیز ہوگی جب زیادہ مقدار میں اشیاء بازار میں مارکٹ میں منڈی میں ملنے لگیں گی جب اشیاء کی پیداوار پاکستان میں جو بھی ہیں اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی اپنی پیداوار ہے سٹروس پاکستان میں سب سے زیادہ پاکستان میں پیداوار بڑھا کر اور ان تجاویر پر عمل کر کے جن میں سے چند آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے پروگرام میں پیش کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے اور یہ بہت بھی لمبی بات ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ کنٹول کرنا اتنا مشکل نہیں ہے آپ ٹوماٹر کو کنٹول کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ٹوماٹر پاکستان میں کتنا استعمال ہوتا ہے بڑے آرام سے کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اس کی پوری چین بنائی جا سکتی ہے کہ کس موسم میں جا کے ٹوماٹر مہنگا ہوتا ہے کس میں جا کے سستہ ہوتا ہے سپلائی اس قسم کی ہو تاکہ وہ مہنگا نہ ہو اور آخری جگہ تک اسی طرح پیاس ہے اسی طرح آپ لسن لے لیں جو مہنگا ہے دالیں ہماری اپنی پیداوارے اس سے آپ لے جاتے ہیں اٹا اور جو ہر آدمی استعمال کرتا ہے اس کو کنٹول کیا جا سکتا ہے گھی کو کنٹول کیا جا سکتا ہے فروٹ کو کنٹول کیا جا سکتا ہے حکومت کیوں نہیں کرتے دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان سب چیزوں کو بالکل کنٹول کیا جا سکتا ہے اور اس میں میں جو ذاتی صور پر سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی سیکٹر میں آپ دیکھیں کسی بھی سیکٹر میں تو پاکستان بننے سے آج تک ہم سارے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے نا اگر پیپلز پارٹی آپ کہیں کہ صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے تو شاید اس سے میں ایگری نہ کروں لیکن اس سے ضرور ایگری کروں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ذمہ دار ہیں اور خاص کر وہ فوجی ڈکٹیٹر بھی ذمہ دار ہیں سارے ہو گئے نا آپ ٹوماٹر لسن اور اس کی بات کر رہے ہیں مجھے پاکستان کے کسی سیکٹر میں آپ کو پلاننگ میں سمجھتا ہوں تو آپ نے کرنی ہے نا ساڑھے چار سال تو آپ کے بات کرنی ہے ساڑھے چار سال تو کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ذمہ دار ہیں سارے ذمہ دار ہیں میں چار سال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پچاس سال کی بات کر رہا ہوں کہ پچاس سال میں کوئی پلاننگ مجھے بتا دے سات سو روپے کلو کوش مل رہا ہے یہاں پاکستان نہیں دیکھیں گوشت اگر سات سو روپے کلو مل رہے تو غریب جو ہے وہ تو گوشت نہیں کھاتا وہ تو دال کھاتا ہے دال تو کم از کم سستی ہونی چاہیے دوسر روپے کلو دال دوسر روپے کلو سستی ہونی چاہیے وہی میں بات کر رہا ہوں سبزی جو ہے جو ہمارے ملک کی اپنی پیداوار ہے وہ تو سستی ہونی چاہیے مرگی جو ہے نا مرگی جو ولایتی مرگی یہ عید کے بعد ساڑھے تین سو روپے کلو ہوئے تھے آپ کو پتا ہے اس کا اچانک ہوگی بغیر کسی وجہ تو وہ کسی پوچھ رہا تھا اگر حکومت نہیں دیکھئے گی چیزوں کو تو پھر ایسے ہی ہوگا آپ انہوں نے جیسے دیکھیں پہلے کہا ایک گندم کے حوالے سے اس میں مختلف رائے ہیں جنہوں نے آٹا خریدنا ہے ان کے لئے تو مہنگ ہے لیکن جنہوں نے گندم پیدا کرنی ہے ان کے لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گندم سستی ہے جب ہم آئے تھے دوہزار آٹھ میں آپ اشیر علی صاحب کی طرف جانتے ہیں دوہزار آٹھ میں ہم آئے تھے کاف لیگ لال مسجد کے ساتھ ڈوبی اور آٹے کے ساتھ ڈوبی آپ کے ملک میں آٹا موجود نہیں تھا دونوں آپ کے ساتھ ہیں کیوں ہمارے ساتھ ہیں دوبے لوگ آپ کے ساتھ اور آپ کو ڈبو رہے ہیں ساتھ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یہی جمہوریت ہے نا اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے کل کاف لیگ اگر ڈوبی ہے تو ہم بھی ڈوبیں گے کوئی اور آ جائے گا وہ ڈیلیور کرے گا آبشار علی صاحب اتظار کرتا چاہیے ڈوبنے کا اس ملک کا حل یہی ہے کہ یہ جمہوریت چلتی رہے اگر ہماری فیل حکومت ہے تو آنے والے سات سو روپے کلو گوشت ملے اگر ایک جمہوری حکومت سات سو روپے کلو گوشت دے رہی ہے نا تو امام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں تین سو روپے کلو میں مل سکتا ہے تو امام اس کو مصرط کر دیں گے یہ حکومت کا حال یہ ہے کہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے پانی کا لیول اوپر آجے تھوڑی سی بجلی کی سپورٹ ملے اور لوڈ شیڈنگ کو بیتر کریں جب بارش کا سپل ختم ہو جائے تو پھر اپنی جگہ پہ آجے بھائی میرے پراپر پلاننگ آپ پچھلے ساتھ ایک میں ماذرت کے ساتھ انٹرپ کروں گا بجلی پہ یہ میرے ساتھ پرگرام رکھ لیں ٹھیک ہے پچھلے بیس سال تیس سال اپنی نون کی کارکرگی اس بجلی پہ دیکھا لیں نہیں آگے چلیں ٹھیک میں کہہ رہا ہوں کہ ہر برائی پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں بجلی پہ برابرہ اگر پیپلز پارٹی یہ جمعید آرہا ہے پکڑیں جے ان کو گرفتات کرنے آو پوچھیں انڈیا سے کہ ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے اس ڈیم کو بنانے کے لیے پاکستان کو پیسے دے دیں میرے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے سب سے پہلے میرے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے عزت بھی کوئی بڑی چیز ہے بھائی میرے عزت اور غیرت نام جن قوموں میں ہوتی ہے وہی قوم میں سروائیو کرتی ہیں جنہوں نے بشرمی کا چادر ہو رہی ہو جنہوں نے کرزوں کے لیے اپنی جھولییں پھلائی ہو اور قوم کو بکھاری بنانے کی ایک سازش ہو ملے بند کر دی جائیں کارخانوں پر تالے لگ جائیں بجلی کی پیداوار ختم کر دیں آپ اگر آپ خود ہی پاکستان کے دشمن ہیں کسی کو چوچا پاکستان پر اٹیک کرنے کی ضرور نہیں ہے دیکھا چکشن پر سلا آپ کے پاس ہے دیکھا بجلی پیداوار ختم پاکستان آپ کے پاس ہے یہ تو بڑی سیاسی بات ہے بجلی کس نے پیدا کرنی تھی پسا ساڑھے چار پانچ سنوں میں آپ مجھے ایسا جو آپ ہم نے پیدا کرنی جب بجلی پیدا نہیں کی کارخانوں کا تالے لگا دیں مزدوروں کو آپ بے روز دار کر دیں یہ بھی پیداوار ختم پر مجھول ہے یہ سندھی بلوچی پٹھان پٹھون سر بھولیں یہ آپ کرنے ہی بات کرنے ہیں آپ بھائی آپ یہی کرنے ہی بات نہیں میں لائم نہیں سکتا میں بھی برمی بات نہیں کرنا میں قوم کی بیتری کی بات کرنا ہوں سلاح دہا میں قوم کی خدا کریں بیتری کی بات کرنا ہوں پاکستانی بن کے سوچے آپ یہ ٹوپیے تجویں کو اتاریں آپ کراچی کا جو حال کر دیا کہ پاکستانی بن کے لئے میں کون کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بجلی کے ہم ذمہ دار ہے میرے ساتھ مناظرہ کرنے گا یہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے گا توبارہ کچھ آمدید پروگرام میں خواستات اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں ہوتی ہوگی لیکن اس کو کنٹرول بہرحال کیا جا سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا پورا میکنزم ہوتا ہے آپ جو ہی چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں امریکہ چلے جائیں یورپ کے سارے ممالک کو دیکھ لی چاہیے سینٹرل ایشیا کی طرف آپ چلے جائے یا چائنا چلے جائے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک سسٹم ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں کم از کم سستی مل رہی ہیں کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں کا بغیر آپ گزارہ نہیں کر سکتے اور اگر وہ مہنگی ہوں گی تو سوسائیٹی کیسے سروایب کرے گی نایم صاحب کوئی ایسا ہے کوئی کہ ہماری حکومتیں صوبوں کی ہو یا وفاق کی ہو کوئی ایسا سسٹم بنا سکیں کبھی نہ کبھی کہ کم از کم قریب کی اتنی مدد تو کی جا سکے بلکل ہے اور وہ اس میں بڑی وقت چاہیے ہوگا مگر میں سردار صاحب کی ایک بات پر کچھ تبصر کرنا چاہوں گا سردار صاحب نے کہا کہ جمہوری حکومت کی بات کی کہ وہ پالیسی جیسے بنا ہے دیکھیں جب پاکستان میں اور اس وقت یہ کوئی شک نہیں کہ ایک عوام کی حکومت ہے الیکشن کے بعد آئی ہے جب آپ پیٹرول یا بجلی یا گیس کی قیمت بڑھاتے ہیں تو کون بڑھاتا ہے وہ ایک اوگرہ یا اس ٹیپ کی انسٹویشن ہے جہاں پہ غیر عوامی نمائن دے جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا عوام کے بات قومی اسیمبلی کی مشاورت کے بغیر میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے نمائن دوں کی مشاورت کے بغیر یہ چیزیں ہونے ہی نہیں چاہیے جب آپ بجٹ کیوں پیش کرتے ہیں یہ ٹیکس لگانا ہے یہ کم کرنا یہ ڈیوٹی بڑھانی ہے یہ کم کرنی ہے جب آپ وہاں پہ قومی اسیمبلی کے اپروور لیتے ہیں تو یہ روز بروز جو ابھی عبد شیریلی صاحب نے بھی کہا کہ جیسے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی کل بڑھا دی پھر گیس کی قیمت بجلی قیمت اس کے بڑھانے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ایک جمہوری حکومت میں ایک جمہوری معاشر میں عوام کے نمائندوں کی مندوری ضروری ہے لیکن اس میں نہیں سا مصدہ یہ سی این جی جیسے ہے سی این جی گورپر نے پابادی لگائی خود ہی ایم این اے اور ایم پی ایز چیئرمن کے ساتھ مل کے وہ لیسنس جاری کرواتے رہے اور نئے تین ہزار لیسنس جاری ہوگئے تو صاحب ان کی بڑھو کیا کرے ہیں ان کی فیرس بہت ہے حکومت میں بڑھا کہ تیس تیس آپ ان کی بھی میر بانی کر کے ایک لیس شائع کرے ہیں لیکن صدار صاحب آپ تیس تیس ہیں سی این جی تو بند کر سکتے تھے آپ اس کو پندس آئل پہ چلا رہے ہیں آپ جو بجلی پیلس کرنے کے جو پلانٹ ہیں اور وہاں سے گیس لے رہے ہیں اس پہ بھی اب یہاں تو بات ہو سکتی ہے نا قومی اسمبلی میں میں خود گواہ ہوں پہلے دن مسلم لیگ نون کے ہماری بھائیوں نے خود نعرے لگائے کہ سی این جی بند کرو اور دوسرے دن پھر خود ہی ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر سی این جی کے خلاف بات کی تو ہم تو بات کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے آپ لوگوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ساتھ ساتھ کر کے ایک ایک روڈ پہ سو سو سی این جی ہم نے کوئی سی این جی نہیں دیا ہم نے سی این جی نہیں دیا ہم نے سی این جی پہ ہم نے سی این جی پہ گاڑییں چلتی ہیں سوائے بنگلہ دیش مجھے بتائیں تو ہم نے لگایا ہے سی این جی بایدان آپ پر دے ہو جنے نا اب آپ نے منسٹر نے کہا دوہزار بیس کے بعد گیس ختم ہو جائے دنیا میں چند دنیا میں چند ممالک ہیں جہاں پہ سی این جی لگی ہوئی ہیں چند ممالک ہیں اور یہ پاکستان نہیں کسی کے لیے دائے انڈیا میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کوئی نہیں ہے بہت کم ہے بہت کم ہے میں ہم نے ریسارچ کی ہے دنیا کے مہینے گیس آپ کو پتا ہے کہ قطر جیسے ملک بھی گیس استعمال نہیں کرے نہیں کر رہے کوئی ملک استعمال نہیں کر رہا یوکے میں بھی آپ کو پچاس پیٹرول سٹیشن کے بعد شاید ایک گیس والا سٹیشن نظر آئے کسی جگہ نہیں استعمال کر رہا سر سی این جی تو نہیں ہے ویسے بھی ڈائریکٹ ڈائریکٹ جو گیس جو ہم جلاتے ہیں گھروں میں وہ بھی نہیں ہے وہ ایون قطر جیسے ملک میں بھی نہیں ہے سلنڈروں میں استعمال ہوئی ہے اور یہی بات ادھر جب وقفہ تھا وقفہ آبی صاحب ایک میٹا پلیز وقفہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو بات کیا میں نے کہا آپ مجھے کرنے دیں گے تو میں جب غلط بیانی کروں گا پھر بولیے گا آپ میری بات مکمل ہونے دیں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر آپ کہا میں نے کبھی تم کا لفظی تو آپ مجھے تم کہہ سکتے ہو میں آپ کو تم کہہ سکتے ہو میرے بھائیوں کوئی ایک جگہ بیٹھے ہیں اس میں کونسی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں چلے انہوں نے آپ کہا کہ آپ اگر وقفے کے دوران کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو ہے وہ کھا رہا ہے تو پھر کیا کھا رہا ہے سب کچھ 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 کھا رہا ہے اب باقی سیل کے پیسے کھارا پڑا ہے وہ الزام لگا رہے ہیں یہ خود بھی پنجاب کے ساتھ آجتے ہیں میں پنجاب کا ہوں میں ہم سے پوچھ لوں آپ یہ رولے میں تو بڑے تکر ہیں یہ مجھ سے بہت تکر ہیں میں اس کا مقابلہ نہیں کام سکتا یہ سیاسی پوائنٹس کوئی یہ سیاسی پوائنٹس کوئی مجھے بات نہیں کر رہے دے رہے میں ثابت کر رہا ہوں میں سنیں نا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ دو منٹ کے لئے چھپ ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں میں بم بار رہا ہوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں کسی جگہ گیس جو ہے وہ گھروں میں نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے بہت کم ملکوں میں لگی ہوئی ہے سوئی سے گیس نکل رہی ہے بروچس رام سے سندھ سے نکل رہی ہے اور ساری پنجاب میں لگ رہی ہے پنجاب ہی وہ گیس کھا رہے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں میں بھی شامل ہوں اے کتنی گئی سسٹم میں ان سے پوچھیں سسٹم کو چھوڑیں میں کہوں پنجاب کھا ہے پچھلی حکومت پاٹسکان کی ساری گیس پنجاب کھا ہے میرے سمیں میرے سمیں میں جس گاؤں میں جاتا ہوں بھائی آپ کام چھوڑیں لوگ آپ کو کپڑے میں پھریں گے آپ جائیں تو اسی گاؤں میں وہ تو میں جاؤں وہ لوگوں کی حاضر ہیں وہ آپ کو پتا چلے گی وہ تو ابھی الیکشن میں پتل آج جائے گا وہاں رفاقت مو گیا اس کا جواب مجھے دے دینا جو میں نے کہا ہے پورے پاکستان کی گیس پنجاب کھا ہے پنجاب کھا ہے پاکستان کے پیسے لہرتے اور جو سکیل میل سعودی عربیہ میں لگی ہویا ہے وہ بھی اسی غریب ملکی ہے جو جرمنی میں جو جرمنی مسکیل میل اور جو حسین میوال میں جو جرمنی مسکیل میل لگائی ہے وہ بھی اسی ملکی ہے پروگرم کا وقت ہو گیا پروگرم کا وقت ہو گیا سلیم عددہ ہمارے ساتھ سے آبشیر علی صاحب نائم الحق صاحب سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا حکومت مہگائی کم کر پائے گی دو فیصل لوگوں کا کہنا ہے کہ کم کر پائے گی اٹھانویں فیصل لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ